اسلام علیکم ویئرز میں ہوں بابر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں انسپائر پلس آج میں پاکستان کی سیاسی عدبی اور صحافتی تاریخ کی ایک بہت ہی نامور شخصیت کے گھر پر ہوں وہ شخصیت تو آج اس دنیا میں نہیں ہے لیکن آج میں ان کے گھر پر ان کے بیٹے کے ساتھ موجود ہوں جی ہاں ان کے بیٹے ابراہیم حنیف رامے جی ہاں محمد حنیف رامے صاحب کو تو آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی عدب میں پاکستان کی صحافتی زندگی میں کس طرح سے ایک نمائع کردار ادا کیا ہم کچھ یادیں ایکسپلور کریں گے کچھ باتیں حنیف رامے صاحب کی ہوں گی اور دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے پاکستان میں اپنا ایک زبردست اور بھرپور کردار ادا کیا بھرپور زندگی گزاری انہوں نے اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی لیگسی آگے کس طرح ٹرانسفر کی کیا ان کے بیٹے بھی ان کی لیگسی کو آگے کیری کر رہے ہیں تو آئیے ملاقات کرتے ہیں ابراہیم حنیف رامے صاحب سے اسلام علیکم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے اور آج یہ بھرپور گفتگو آپ کے ساتھ ہوگی اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انٹرویو بالکل نہیں ہے یہ صرف گپ شپ ہے اور ہم کچھ میموریز ایکسپلور کریں گے کیونکہ محمد حنیف رامے صاحب ایک ایسی شخصیت ہے ان کے بارے میں گھنٹوں بھی بات کی جائے تو کم ہوگا تو لیکن میں چاہوں گا کہ ان کی زندگی کے وہ پہلو جو بہت زبردست ہیں اور جنہوں نے ہمارے پاکستان میں نہ صرف یہ کہ سیاست بلکہ عدب اور صحافت کے حوالے سے بھی بہت بھرپور اثرات مرتب کیے تو مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جب پولیٹکس میں تھے تو وہ پنجاب کے گورنر بھی رہے پنجاب کے وزیرعالہ بھی رہے فنینس منسٹر بھی رہے بہت سے ہوتے ہیں انہوں نے یہاں پر سنبھالے سپیکر بھی رہے سپیکر بھی رہے جی پنجاب اسیمبلی کے اور سینیٹر بھی رہے اور سینیٹر بھی رہے ماشاءاللہ تو بہت ہی ملٹی ڈیمینشنل شخصیت تھی تو میں ذرا پیچھے جانا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر تو وہ ایک آرٹس تھے اور ان کا آرٹ بہت ہی کمال کا تو پھر یہ وہ سیاست میں اور اس طرح کی جو ایکٹیف پولیٹکس میں انہوں نے ایک کردار ادا کیا وہ کیسے یہ سارا کچھ ہوا اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے دیکھئے رامے صاحب اپنی جوانی میں آپ یوں سمجھئے کہ ایمے کے دوران ان کی دوستیاں ایسے لوگوں سے ہو گئیں جن کا تعلق فنون لطیف آ سکتا جن میں ناصر کازمی صاحب تھے جن میں مشتاق احمد صاحب تھے غالب احمد صاحب تھے شہزاد تھا اور یہ تھے آپ کے راہی احمد راہی صاحب تھے احمد راہی صاحب ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا اس کے بعد یہ تھا کہ چونکہ رامے صاحب کا تعلق ایک ایسے پبلشنگ ادارے سے تھا جو سب کانٹینٹ میں بہت مقام رکھتا تھا اور انہی اسی ادارے سے صویرہ کا شمارہ بھی شایعہ ہوتا تھا جو ایک عدبی رسالہ تھا جو پورے سب کانٹینٹ میں جانا اور پہچانا جاتا تو ان لوگوں کے ساتھ دوستیوں میں جو فائدہ ہوا وہ تو اپنی جگہ پہ لیکن بظاہر جو نقصان ہوا ان کے والد صاحب جو تھے ان کا خیال تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ پڑھ لکھ کر کوئی آفیسر بنے گا کوئی سرکاری ملازم بنے گا اور ان کو بڑا شوق تھا اب وہ جب اس طرح کی چیز دیکھتے تھے تو وہ بڑے پریشان ہوتے تھے تو جب ایم اے پاس کیا میں آپ چونکہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کی ایک پیش کروں وہ سفر زندگی تو انہوں نے جب ایم اے پاس کیا تو والد صاحب نے کہا کہ تم کہیں نہ کہیں تو اپلائے کرو نا یہ دیکھو یہ جوب ہے یہ جوب ہے یہ جوب تو کرنا یہ ہوا خدا کا کہ لارنس کالیج اف گھوڑا گلی میں حرامی صاحب کو جوب مل گئی اور چٹھی آ گئی کچھ دن تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ چٹھی اباجان کے ہاتھ نہ لگے لیکن کسی نہ کسی طرح اس نے اپنا سفر وہاں تک پورا کیا اور انہوں نے کہا کہ جی نوے بھائیوں کو جو سب بڑے بھائی تھے ان کو کہا کہ اس کو تم نے ٹرین پر چڑھا کیا خدا کا کرنا یہ ہوا کہ لہور میں سلاب آگئے زبردست قسم کا جس میں اندرون نے اندرون شہر جو ہے وہ سارا پانی سے بھر گیا تو انہوں نے کہا تم رسے لے کے باندھو ایک دوسرے کو اور باہر جاؤ اور ٹانگا لو اور اس کو ریلوے سٹیشن چھو تو ان کے اس وجہ سے رامی صاحب گھوڑا گلی پہنچ گئے گھوڑا گلی میں علی امام صاحب جو کہ پاکستان کے ایک بہت مشہور نامور آٹسٹ ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے انڈس گیلری بھی بنائی تھی کراچی میں ابھی تک شاید موجود ہے جی وہ بھی وہ انہوں نے بابا کو کنونس کیا کہ یار حنیف کیا ہے باجان بھی خوش ہو جائیں گے تم وہاں آجاؤ زبردست نظاریں وہاں آرام سے بیٹھ کے دونوں پینٹ کریں گے ٹھیک تو یہ چلے گئے اکی لیکن دیکھیں گاڈ ورکس ان مسٹیریوس ویس کہتے ہیں دونوں چلے گئے اور ہوا یہ کہ والے صاحب جو تھے دادا جان میرے وہ بیمار پڑ گئے ان کو کوئی تار آئی کہ بھئی تم آؤ اور آ کے مل لو ٹھیک ہے تو یہ راتوں رات وہاں پہنچے لیکن بائی دی ٹائم ہی ریشت وہ فوت ہو چکے تھے اچھا یہ واپس گئے تو ہی واس ٹیچنگ جیوگریفی اوبر دیر بیکوز وہ جیوگریفی میں آنرز تھے ٹھیک آج بھی آپ گورننٹ کالیج جائیں تو سب سے اوپر ان کا نام ہے کہ آنرز کیا جیوگریفی مسلمانے میں بہت کم لوگ بہت کم تھا بلکل تو ساتھ میں وہ فوٹبال کے کوش تھے جو کہ ان کا بہت شدید قسم کا شوق تھا وہ ایسا ویری گوڈ فوٹبال پلیئر اچھا کیپٹن تھے ٹھیک اب وہ جب والے صاحب آتھ ہو گئے تو بھائیوں نے کہا کہ نہیں تم ان کی کہ انہوں نے تلس میں ہوشروبہ کی ilustrations بنائیں جس پہ ان کے خلاف کیس ہو گیا کہ جی یہ بڑی فوش تصویریں ہیں اب آپ نے اگر تلس میں ہوشروبہ صحیح حقیقت میں پڑا اور جن حضرات نے پڑا ان کو پتا ہے کہ تلس میں ہوشروبہ کیا ہے بلکو ٹھیک اس چکر میں ان کی جاب چلے گی مطلب انہوں نے خود نہیں چھوڑی لیکن چلی اس کے بعد مطلب کچھ عرصہ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ پڑھنے پڑھانے کا لکھنے لکھانے کا یہ شوق تو تھا ہی کیونکہ بیٹھنا اٹھنا ان لوگوں میں تھا منٹو صاحب وہ سمانے میں تھے ان کے دارے میں ہر وقت شام کو آکے بیٹھے رہتے تھے اس مچ چختائی اس طرح کے لوگ راج اندر سنگھ بیدی بلکو ٹھیک یہ لوگ یہاں سے چھپتے تھے بلکو ٹھیک آپ کو سنکے شاید ارانی ہو کہ ہمارے مشہور ناولیس جو ہیں عبداللہ حسین صاحب جن کا ناول ہے اداس نسلیں اداس نسلیں بڑا مشہور ناولیس وہ بھی پہلے یہیں آئے تھے اور عبداللہ حسین صاحب کا اصلی نام محمد خان تھا اچھا تو اس زمانے میں ایک تو محمد خان گورنر بہت مشہور تھا اور اس کا بڑا روب تھا اور دوسرا محمد خان ڈاکو بہت مشہور تھا اور تیسرا ایک محمد خان کرنل محمد خان بھی بڑے مشہور تھا رائٹر جو بلکل تو میرے بابا نے ان کو مشرع دیا کہ یار تم اپنا نام بتا لو ان کا آپ بتائیں تو انہوں نے عبداللہ حسین کیونکہ ناول ان کا اداس نسلیں بہت زخیم اچھا یہ نام انہوں نے دیا یہ نام انہوں نے دیا اداس نسلیں بڑا سنجیدہ اور بڑا گہرا ناول تھا تو انہوں نے کہا یہ نام جو ہے اس کے ساتھ جاتا ہے تو خیر اب میں تو آپ مجھے شروع کریں گے تو میں تو کیا کیا آپ کو نکال کے بتائیں ہوں گا لیکن ہوا یہ کہ رامے صاحب نے کہتے ہیں میں نے ایک دن میں سوچا کہ یار حنیف تم نے یہ اب وہ بول رہے ہیں مجھ سے کہ یار حنیف تم نے اتنی کتابیں پڑھ ڈالی ہیں جو اصل کتاب ہے وہ تو پڑھی ہی نہیں وہ بھی تو پڑھو تو بچپن میں جیسے ہم سب لوگ ان کو کوئی قرآن تو ختم کرائے گا بلکل میں مجھے تین دفعہ ختم کرا دیا جی ایک بچے کوئی پانچ دفعہ ختم کرا دیا لیکن پڑھا which is a very important question تو کہتے ہیں میں پرویس صاحب کے پاس گیا طلوع اسلام والے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی میں تعلق تو تھا وہ چھپتے بھی تھے ان کے دارے سے اور یہ جاتے بھی تھے جو بھی ان کی ہوتی تھی محفلیں بلکل انہوں نے کہا کہ بھائی جان انیف تمہیں میں قرآن نہیں پڑھا سکتا انہوں نے کہا جی کیوں انہوں نے کہا تم نے مجھ سے پوچھنے اتنے سوال تم نے مجھ سے کرنی اتنی ڈسکشن کہ میں تو پھر اور کسی کام جو گئی نہیں رہوں گا ایسا تمہیں قرآن پڑھوں تو انہوں نے انکار کر دیا مطلب محبت سے پھر رامے صاحب مودودی کے پاس گئے مولانا مودودی صاحب کے پاس گئے اور ان سے ریکویسٹ کی انہوں نے بھی کوئی اسی قسم کی دلیل دیکھے نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا پڑھانے کا تو مطلب ہے کہ پھر تمہارے ساتھ باپ جو ہے مختصر تو نہیں ہوگی دور تو لگ جائے گی تو بہرحال تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اچھا یار اگر تمہیں یہ لوگ نہیں پڑھائیں گے تو کیا تم نہیں پڑھو گے لیں جی میری والدہ اب یہ نیولی میریڈ ہیں میں ابھی ابھی پیدا ہوا ہوں یہ بات ہے فیفٹی نائن سکسٹی کی تو میری والدہ کے جو تھے نا پیرنٹس وہ کوئٹہ میں مقیم تھے میں پیدا بھی کوئٹہ میں ہوا تھا تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جناب تم ہو فیلوسفی کی ایم میں اور وہاں ویمنز کالج میں ڈاکٹر کنیز فاطمہ یوسف جو ہیں ان کے ساتھ ایک دانشورانہ قسم کا ایک تعلق بن رہا تھا وہ پرنسپل تھی اس زمانے میں وہاں انہوں نے کہا تم میرے پاس فیلوسفی کی پروفیسر بن جاؤ لیں جی والدہ نے میری وہ نوکری کی رہائش ہماری اپنے نانا کے گھر تھی رامے صاحب نے اپنے آپ کو ایک سمجھیں کہ ذاتی قسم کی گارے ہرامے بند کیا ایک کمرے میں وہ بند ہو گئے اور انہوں نے قرآن پاک پڑھا انہوں نے عربی سیکھی انہوں نے قرآن پاک کا اپنا انڈیکس بنایا انہوں نے تفصیلاً اس کو پڑھا برکل تھی اور آفٹر دیکھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے کوئی یہ سجدے نہیں مانگتا اس سے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہم سے اگر کوئی چیز مانگتا ہے تو صرف ایک کہ اس کے مخلوق کی خدمت کرو برکل تھی اور سیاست اگر ایسی ہی بری چیز ہوتی اور حرام چیز ہوتی تو نبی پاک کیوں کرتے برکل تھی وہ بھی تو ایک سٹیٹسمند ہے وہ انہوں نے تو پوری ریاست قائم کی برکل تھی تو اس لیے انسان ہمارے لوگوں کی خدمت کرنے کا اور ان کی زندگی کو بدلنے کا جو ایک اہم ترین اور اچھا ترین راستہ ہے وہ سیاست ہے برکل تھی برکل تھی اس کی طريق طرف скوانس کنگ برکل وف solchen